اسلام علیکم ناظرین ایڈوکیشن اینڈرٹینمنٹ چینل پر پاکستان میں کرونا وائرس سے ریلیٹیڈ ویکلی اپڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں یہ جو گراف ہے یہ ایکٹیو اور ریکاورڈ کیسز کا اوورویو دے رہا ہے اب تک کمولیٹیو ویلیو ٹوٹل ویلیو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک گراف دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ جب یہ ریکاورڈ کیسز کی تعداد ایکٹیو سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ کرب نیچے کی طرف ہم واپسی کی طرف ڈیکلائن کی طرف چلے جائیں گے ابھی تو ہم پیک کی طرف ہی جا رہے ہیں اور اس کے مطابق دیکھیں تو ایکٹیو کیسز ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں سنتالیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ ہیں یعنی کہ اس وقت جو مریض ہیں وہ جو میڈیا میں ویلیو اگر بتائی جا رہی ہے کہ ٹوٹل پاکستان میں کیسز چھتر ہزار تین سو اٹھانویں ہو چکے ہیں تو یہ میں دو جون کی بتا رہا ہوں ویلیو یا کم جون کے انٹ تک کی تو اگر چھتر ہزار تین سو اٹھانویں ہو چکے تو لیکن نہیں اصل نمبر جو ہے وہ سنتالیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ ہے کیونکہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت زیر علاج ہیں یا ہوم آئیسولیشن میں ہیں گھر پہ اور وہی ہے جو ہسپیٹلز پہ بھی لوڈ ہے تو وہ اس میں سے ریکاورڈ جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے اس وقت ستائیس ہزار ایک سو داس چھو گرین میں آپ دیکھ رہے ہیں گرین کلر میں تو جیسے ہی یہ ریکاورڈ اگر زیادہ تیزی سے بڑھتے رہیں اور ایکٹیف کیسی دوتری تیزی سے نہ بڑھیں تو یہ ٹیلٹ کر جائے گا یہ کرف نیچے کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے گی گرین والی ویلیوز زیادہ ہو جائے گی بلو والی یلو والی سے تو ہم پھر ایک طرح سے پیک کروس کر جائیں گے اور دوبارہ ریکاوری کی طرف آ جائیں گے گراف تیچھے جانے لگ جائے گا کیونکہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریکاورڈ کیسی دوتری زیادہ تیزی سے گروہ کریں اور ایکٹیف کیسی کی گروہ اتنی تیزی سے نہ ہو تو ہم وائرس پر کابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کا پھیلاؤ اتنی تیزی سے نہ ہو جتنا تیزی سے ریکاور کریں پیشنٹس تو اس کی تعداد کام ہوتی جائے گی وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں کی اور ایسا ایسا کام ہوتی ہوتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کے لئے اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو جو یلوش کلر ہے اس میں کیمل یلو ٹائپ کلر اس میں ریکاورڈ کی جو گروہ کا ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے ایکٹیف کی گروہ جو کہ بلوش لائن ہے ریسنٹلی لاست 3 ڈیز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ریکاورڈ کی گروہ ریٹ ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور جو بلو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایوری ڈیتھ کی گروہ ریٹ ہے بلیک کلر کی لائن وہ بھی اوپر کی طرف آ رہی ہے لاست فیو ڈیز سے تو یہ تھوڑا سا پریشان گن ہے کیونکہ جب بازار کھل گئے اور اید کی شوپنگ ہوئی اور اید بنائی اور لوگوں نے سمجھا کہ کرونا ختم ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے اب نیو کیسز بہت تیزی سے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لاست فیو ڈیز سے تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ایکٹیو کیسز کا گروہ ریٹ ہے یہ ریکاورڈ سے زیادہ ہو گیا تو وہ صورتحال ہو جائے گی جو کچھ مغربی ممالک میں یا امریکہ میں ہوئی اور ہمارے ہاؤسپٹلز پھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے لیکن اگر امام نے آپ لوگوں نے احتیاط کی ماسک پہنا فاصلہ رکھا لوگوں سے گلے نہیں ملے ہاتھ نہیں ملے صرف ضروری کام کے لیے کسی جگہ گئے لوگوں سے ملے اور ماسک ہمیشہ پہنے رکھا گر آکے ہاتھ دھولیے تو ہوفیلی یہ جو ایکٹیو کیسز کی گروہ ریٹ ہے یہ کنٹرول میں رہے گی اور ریکاورڈ کی اس سے اوپر رہے گی جب تک ریکاورڈ کیسز کی گروہ ریٹ سے اوپر رہے گی ہم ایکچلی وائرس پہ کابو پانے میں کامیاب رہیں گے اچھا یہ اب ہم اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ وائرس کتنا زیادہ پھیل چکا ہے پاکستان میں تو اس کے لیے بڑا اچھا پیرامیٹر ہے کہ سو ٹیسٹ پرفارم کرنے پہ کتنے پوزیٹیو کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں تو جب سٹارٹ میں پانچ سے چھ اور آٹھ لیس دین ٹین کیسز آتے تھے کافی زیادہ عرصے تک پھر وہ بڑھتے بڑھتے دس سے پندرہ کی ریج میں ہوئے لیکن پھر وہ وہاں پر کانسٹنٹ ہو گئے ہم جتنے ٹیسٹ کی تعداد بڑھا رہے تھے تو وہ پرسنٹیج مورو لیس سیم تھی تھوڑی سی اوپر نیسے ہوتی تھی لیکن ریسن ٹرینڈ جو دیکھا گیا ہے اس میں کافی تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور وہ بیس فیصد سے بھی زیادہ پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں ہر سو ٹیسٹ پر فارم کرنے پر اور اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اب سب کچھ اوپن ہو گیا ہے اور لوگ بھی احتیاط نہیں کر رہے تو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے تو اگر لوگ احتیاط کریں تو ہم جو پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کریٹیکل پیشنٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے جو کچھ ممالک میں ہوئے تو شاید ہم منیج کر لیں گے کرونا وائرس کی وبا کو تو کی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لوگ کیسے رییکٹ کرتے ہیں عوام نہیں اس سے فائٹ کرنی ہے خود کو خود ہی بچانا ہے اپنا خیال خود رکھنا ہے ان جیسا کے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جو ایکٹیو کیسز کی گروت ریٹ ہے وہ کم رہے اور ریکاورڈ کیسز کی گروت ریٹ زیادہ رہے تو ایکچلی ہم کابو پا رہے ہوں گے وائرس کے پھیلاو کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے تو یہ جو گراف ہے یہ نیٹ گروت ریٹ دکھاتا ہے یہ ایکچلی وہی ڈیفرنس ہے کہ ریکاورڈ کیسز زیادہ تیزی سے گروہ ہو رہے ہیں ایکٹیو کیسز کم تیزی سے تو مائنس میں گروت ریٹ ہے جب یہ آئیڈیال سیناریو ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ آٹھ اپریل سے اٹھارہ اپریل تک وہ انیشلی جب تیس مارس کو لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا پہلا پہلا تو تب ہائیس نیگیٹیو گروت ریٹ تھی یعنی کہ تب نئے کیسز بہت کم پرسنٹیج ان کا گروت تھا نئے کیسز کی رفتار بڑھنے کی بہت کم تھی اور ریکاورڈ کی بہت زیادہ تھی یہ وہ سب سے بیسٹ ٹائم تھا جب عوام بھی سب سے زیادہ احتیاط کر رہی تھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جو نیٹ گروت ہے وہ بہت زیادہ مائنس میں تھی جتنی زیادہ مائنس میں ہوگی اتنی جلدی ہم اس پہ قابو پائیں گے پھر جب ایستہ ایستہ وہ شروع والے ارلی ڈیز کا لاک ڈاؤن سا ختم ہوا تو ہم نے تھوڑا سا پوزیٹیو انگریز دیکھا بھی اس اپریل سے آگے اون ورڈ پھر تھوڑا سا وہ ریکاورڈی ریٹ بڑھا تو نیگیٹیو کی طرف چلے گئے ایکٹیو کیسیز کی گروت ریٹ زیادہ ہے ایکٹیو کیسیز سے لیکن ڈیفرنس بہت کام ہے اور یہ ڈیفرنس ایکچلی اب اور کم ہوتا جا رہا ہے تو ڈر یہ ہے کہ ایکٹیو کیسیز زیادہ زیادہ سے زیادہ آئیں گے جب لوگ زیادہ بہتیاتی کریں گے تو یہ دوبارہ اوپر کی طرف پوزیٹیو کی طرف چلی جائے گی ہے یہ لوالی نیٹ گروت ریٹ کی جو کرو ہے جو بار چارٹ ہے جس کا جس کا افکورس ہم سب کو نقصان بھکتنا پڑے گا اور جو بلو لائن ہے وہ اگین وہ پوزیٹیو کیسیز کی ہے وہ اس لیے میں نے اس گراف میں انکلوڈ کی ہے کہ ٹیسٹ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جتنے زیادہ ٹیسٹ پرفارم کریں ایکٹیو کیسیز اتنے زیادہ آنے چاہیے تو نہ صرف ہم اتنے زیادہ ٹیسٹ بھی پرفارم کر پا رہے ہیں کہ سارے ایکٹیو کیسیز کو کیپچر کر سکیں اس کے باوجود بھی ہمارے اس وقت ایکٹیو کیسیز کی گروت ریٹ بڑھ رہی ہے اور جو نیٹ گروت ریٹ ہے وہ پوزیٹیو کی طرف جانے کا رجحان نظر آ رہا ہے ایک اور انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے سندھ کے ایکٹیو کیسیز کے ڈیٹا کو لے کر کیونکہ ہم نے لازٹ ٹیم پریڈکٹ کیا تھا کہ مئی جو جو پریویس پیٹرن تھا وائرس کے پھیلا ہوگا جب سوشل رسٹکشنز ان پلیس تھیں پاکستان میں تو ہم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ مئی کے لازٹ ویک سے ٹرنڈ ایسا ہوگا کہ ایکٹیو کیسیز نیچے کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم پی کروس کر لیں گے وہ ایک آئیڈیل سیچیوشن میں اور سندھ کا جو ایکٹیو کیسیز کے ڈیٹا ہے وہ ایکچلی جو ریال ڈیٹا ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ایک ڈیکلائن ہمیں نظر آیا انہی دنوں میں وچھ مینز کہ اگر وہ آئیڈیل سینایریو رہتا بازار وغیرہ اوپن نہ ہوتے لوگ احتیاطی تدابیر پہلے والی فالو کر رہے ہوتے تو شاید اب نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتی کرو ایکٹیو کیسیز کی اور ہم ریکاوری کی طرف جا رہے ہوتے لیکن آپ دیکھیں کہ سندھ میں دوبارہ لاس فور ڈیز میں دوبارہ نیچے جاتی جاتی پھر ایکٹیو کیسیز نیچے پیک ہم انشاءاللہ آپ کو پریڈکٹ کر کے بتائیں گے تھوڑا سا وائرس کے سپریڈ کا نیا پیٹرن اسٹیبلیش ہو جائے جس کی بیس پہ ہم ٹرانسمیشن ریٹ کی ویلیو دے کے نیچے پیک کی پریڈکشن کریں گے لیکن ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ ایکچلی اگر ہم سوشل رسٹکشنز ان آرڈر رکھتے تو ہم جلدی ریکاور کر جاتے لیکن افکورس ایکنومک لاس جو ہے وہ بھی زیادہ تھا تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں چیزوں کو اپن اپ کرنا پڑا تو اب عوام پہ ہے عوام ہم لوگ کتنا اچھے طریقے سے اس وائرس سے فائٹ کرتے ہیں جتنی اتہاتی تدابیر کریں گے اتنی جلدی ریکاور کر جائیں گے اتنا کم نقصان ہوگا نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہمارا ہے تو دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اتہاتی تدابیر فالو کرنے کی کرونا کو سیریس لیں اور انشاءاللہ ہم اس پر جلد قابو پائیں آپ سے اقلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ